السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ٹو مین آن لائن یور چینل فور ایجوکیشنل ویڈیوز آج کا ہمارا ٹاپک ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم آج کی لیسن میں سیکھیں گے اللہ تعالیٰ کون ہے کتنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا میننگ کیا ہے اللہ کا لفظ الہ سے نکلا ہے الہ کے معنی ہے گوڑ خدا رب جس کی ہم عبادت کرتے ہیں جس کو ہم عبادت کے لائق سمجھتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی کیوں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی کیوں جھکتے ہیں کسی اور کی عبادت کیوں نہیں کرتے کسی اور کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہیں کیوں کہ ہمیں کوئی اور اس قابل لگتا ہی نہیں ہے کہ اس کے سامنے جھکا جائے اس کی عبادت کی جائے اس سے مانگا جائے جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں یعنی ہمیں کوئی اور اس قابل اس لائق مرتا ہی نہیں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے کسی اور میں ویسی صفات ہی نہیں ہیں کہ ہم اس کے سامنے چھوکیں اس کی عبادت کریں وہ ایک ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں ایک ہیں کوئی ان کا شریک نہیں ہے اللہ پاک اپنی صفات میں ایک ہیں ان جیسی صفات کسی بھی اور ذات میں نہیں پائی جاتی اللہ تعالیٰ ایک ہی کیوں ہیں دو یا تین یا چار کیوں نہیں ہیں ایک سے زیادہ کیوں نہیں ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم جب کوئی کمپنی ہوتی ہے ہمارے ہاں کوئی فیکٹری ہوتی ہے اس کا ہیڈ ایک ہی ہوتا ہے کسی بھی چیز کو چلانے والا ہیڈ ایک ہوتا ہے اس ہیڈ کے انڈر مختلف لوگ کام کرتے ہیں اسی طرح اس کائنات کو چلانے والا ایک ہی ہے ایک ہی ہیڈ ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو اللہ پاک کے انڈر یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام بھیجنے کے لیے لوگوں تک اپنے میسیجز پہنچانے کے لیے اور اپنے مختلف لوگ بھیجے جنہیں ہم پروفٹس کہتے ہیں جنہیں ہم نبی کہتے ہیں انبیاء کہتے ہیں ہم دیکھتے ہیں جب بھی کسی ہیڈ نے کسی باس نے اپنا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے تو وہ دوسرے لوگوں تک پیغام کو پہنچانے کے لیے ان لوگوں کو بھیجتا ہے جس پر اسے بہت زیادہ اعتماد ہوتا ہے جس پر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہاں یہ لوگ میرا پیغام ایز ایٹیس لوگوں تک پہنچائیں گے باقی میرے مطاحت جو لوگ ہیں ان تک پہنچائیں گے اور ان سے اچھے سے کام لیں گے تو اسی طرح اللہ پاک نے اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے مختلف لوگ بھیجے انبیاء بھیجے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء اللہ پاک نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر بھیجے اپنا پیغام ہم تک پہنچانے کے لیے تاکہ وہ اللہ پاک کا پیغام ہم تک اچھے سے پہنچائیں اس پیغام پر ہم سے عمل کروائیں